شبے قدر ایسی رات ہے جس میں اللہ پاک تقدیروں کے فیصلے لکھتا ہے اور ان فیصلوں کو اپنے فرشتوں کے سپورٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے حکم سے نافذ کریں اور اس معاملے میں ہمارے رب کو آجز کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ اپنی قوت سے حکمت بھرے فیصلے فرماتا ہے یہ بڑی عظمت و شرف والی رات ہے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں ہمارے لئے قرآن پاک نازل کیا گیا ہماری ہدایت والا قرآن ہمارے ہر سوال کا جواب رکھنے والا قرآن یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے کتنی افضل دو گنا چار گنا ہزار گنا عربوں میں ہزار کا لفظ ایسے مواقع پر کسی مقرر عدد کے لئے نہیں بولا جاتا بلکہ یہ تو غیر معمولی کسرت کی طرف اشارے کے لئے بولا جاتا ہے یعنی بے حد و حساب افضل ہونا یعنی اس رات کیے جانے والے ایک نیک عمل کا عجر و ثواب ہمارے عادات کے پیمانوں سے باہر ہے یہ وہ رات ہے جس میں مخورت مانگنے والے اور عبادت کرنے والے کے سارے ساب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شبے قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں نبی پاک نے فرمایا یہ عرض کرو اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے پس تو میری خطائیں معاف فرما دے اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ احتمام کرتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے آپ اس رات میں جو چاہیں عبادت کر سکتے ہیں مقصد زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے قیام کرنا ہے یعنی نماز کے لئے کھڑے ہونا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین